وہ کون سا لاہور کا مشہور دروازہ تھا جہاں شائر مشرق اللہ میں اقبال رہے ہش پذیر تھے دہتہ دربار کے نزدیک کون سا لاہور کا مشہور گیٹ ہے لاہور کا کون سا ایسا گیٹ ہے جو یونین کونسل کے طور پر بھی کام کرتا ہے اسلام علیکم دوستو بہت کم لوگ بھاٹی گیٹ کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں بھاٹی گیٹ کو کس کے نام پر رکھا گیا تھا ویسے تو لاہور کے تیرہ دروازے ہیں لیکن آج ہم ایسے دروازے کے بارے میں بات کریں گے جو لاہور کا مشہور دروازہ ہے بھاٹی گیٹ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے مشہور شہر لاہور کے تیرہ دروازوں میں سے ایک ہے یہ دروازہ داتہ دربار کے قریب واقعہ ہے بھاٹی گیٹ کا داخلی دروازہ پرانے شہر کی مغربی دیوار پر واقعہ ہے یہ وارڈ سٹی میں داخل ہونے والے دو قدیم ترین مقامات میں سے ایک ہے جس نے گزنوی کے دور میں شمال جنوب کی واحد بڑی سڑک کو کنٹرول کیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس دروازے کا نام بھاٹی قبیلہ کے نام پر رکھا گیا تھا لیکن اس کا نام عظیم بھاٹی ویریر کے نام پر رکھا گیا تھا جب شہنشاہ اکبر نے شہر کو مشرق کی طرف بڑھایا اور اسے نو ازلا میں تقسیم کیا مشہور شہر علامہ اقبال 1901 سے 1905 کے درمیان بھاٹی گیٹ کے قریب ایک مکان میں مقیم تھے بھاٹی گیٹ تاریخی طور پر پر پرانے لاہور میں فنونو عدب کے مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے گیٹ کے اندر کا علاقہ کھانے پینے کے لیے شہر بر میں مشہور ہے بھاٹی گیٹ کے بلکل باہر داتا دربار ہے صوفی بزرگ علی ہجویری جسے داتا صاحب گنج بخش بھی کہا جاتا ہے کا مزار ہے ہر جمرات کی شام موسیقار کوالی موسیقی پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں حالانکہ ان کی جگہ بعض اوقات ناتوں اور مذہبی خطبات سے لے لی جاتی ہے یہ گیٹ لاہور کے حکیمہ بزار کے نکتہ اگاز کے طور پر کام کرتا ہے یہ فقیر خانہ میوزم کے قریب واقع ہے دروازے کے قریب پرانے شہر کی اونچی مسجد بھی واقع ہے بھاٹی گیٹ لاہور شہر کی تحصیل راوی میں یونین کونسل یوسی ٹونٹی نائن کے طور پر بھی کام کرتا ہے موسیقی